سوال شریعت متحارہ میں کسی چیز کو جائز یا ناجائز ثابت کرنے کے لیے کن شرعی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے جواب کسی چیز کو جائز یا ناجائز ثابت کرنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک قرآن پاک نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی احادیث مبارکہ نمبر تین اجماع امت نمبر چار قیاس شرعی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد 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 ص